پنجاب اسمبلی میں حد کے عزت ایکت دوہزار چوبیس منظور کر لیا گیا ہے بلکہ متعلق سیاسی سمازی اور کانونی شعبوں میں بیچینی پائی جا رہی ہے دیکھتے ہیں اس حوالت سے عرشت شاد کی یہ ریپورٹ پنجاب اسمبلی میں ڈیفرمیشن ایکت دوہزار چوبیس منظور کر لیا گیا کانون سازی کے تمام تر لوازمات کو بالائے تاک رکھتے ہوئے پنجاب حکومتیں اپوزیشن اور میڈیا کے احتجاج میں بل ہاں اور نا پر منظور کیا انسانی حقوق اور وقلہ کی صحافتی تنظیمیں بل پر سراپائے احتجاج ہیں اور اسے عزادی اظہار رائے کے منافق قرار دے رہی ہیں آئین سازی کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ آئین اور قانون کی بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتی اس کے تحت قانون سازی کرنے چاہیے صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن ریاست علی ازاد کہتے ہیں غلط خبروں کے تدارک کے لیے پیکا ایکٹ اور ڈیفیمیشن لا موجود ہے اگر یہ بل اتنا ہی موضوع ہوتا تو اسے قوم اسمبلی سے منظور کرایا جاتا سیاسی اور صحافتی شخصیات نے ڈیفیمیشن بل دوہزار چوبیس کو عزادی اظہار رائے پر قدغن کرا دے دیا اس طرح کے قوانین تو لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے ہے جس کو نہ تو صحافتی برادی قبول کرے گی اور نہ ہی کوئی اور اس طرح کی تنظیمیں جو آزہار رائے کے میکشور کرنے کے حوالے سے کام کر رہی ہیں اور پھر کانسٹوشن آف پاکستان بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ مضبط تنقید کو کر سکتے ہیں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے بھی ڈیفیمیشن بل پر تحافظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا بل حق کے تنخید ختم کر رہا ہے مصبت تنقید ہمیشہ تعمیری کردار ادا کرتی ہے ازادی اظہار رائے اور تنقید پر سختیاں آئیت کرنا آئین سے متصادم ہے کیمرامین شفاق حسین کے ساتھ ارشد شاہد اے بی اے نیوز اسلام آباد